مجھ سے مانگ میں قوموں کو تجھے مراث میں اور زمین کے انتہائی حصے ملکیت میں دے دوں گا مسیح یسو کے عظیم بابر کا جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداون کی سلامتی ہو میں بابر ایمینویل آج صبح آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام خداون کی آواز میں یہ پروگرام یقیناً آپ کے لیے اور آپ کے گھرانوں کے لیے ایمان کی ترقی کا باعث ہے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ہمیں کمنٹس کرتے ہیں آج خداون کی کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مجود ہیں پاسٹر سلیم سیمیل صاحب آپ پاسٹر انچارج ہیں ہیملی چرچ بہار قرونی میں اور آج خداون کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے خداونی اسف مسیح کے عظیم بابر کرنا میں نیشنل نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو پاسٹر سلیم سیمیل کا آج سب کا سلام پہنچے خداونی اسف مسیح میں آپ سب کی اسلامتی چاہتا ہوں خداونی آپ سب کو ورکر دے اور آج سب خدا کا کلام لے کے جو میں آپ کے پاس خداون کی آواز چینل میں اس وقت جو ہمارا پروگرام ہے نیشنل نیوز چینل کے اوپر چلتا ہے سب جس میں خدا کے خادمین جو آتے ہیں خدا کا کلام پیش کرتے ہیں آج اسی پروگرام کے اندر خداون کی آواز کے اندر میں خدا کا کلام لے کے خدا کا خادم آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں سو اشتے پیش تر کے ہم خدا کا کلام سنیں آئیں اپنے سروں کو ہم جھکائیں گے خداون کے حضور اس کا شکر کریں گے ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا اور پھر ہم خدا کا کلام جو ہے وہ سنیں گے خدا باپ یسو نام میں تیرے شکر تیرے نام کی تعریف ہو تیرے شکر کرتے ہیں تو جو ہمارا زندہ خدا ہے آسمان تیرا ہے زمین تیری ہے کائنات کی ہر ایک شیع تیری ہے آج صبح خداون ہر ایک جاندار شیع ہے خداون تجھے مبارک کہہ رہی تیری حمد اور تیری استعائش کر رہی ہے خداون اس لئے ہم بھی ان کے ساتھ مل کر تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تیری پاک تک کے سامنے آتے تو آپ یسو نام میں تیرے شکر کرتے ہیں کہ ایک دن اور تو نے ہماری زندگی میں بڑھا دیا کہ ہم تیری شکر گزاری کرسکیں تیری اجائے بات کو دیکھ سکیں اور جتنی برکات تو نے یسو نام میں ہمیں دے رکھی ہیں ان سب کا شکر کرسکیں خداون پاک روح تو بڑا فضل بخشنا ہے اس وقت جو تیرا پیغام تیرے لوگا تک پہنچانے والا خدا روح پاک یہ پیغام سننے کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیوں کے اندر تبدیلی اور تازگی آ جائے اور خداون تیرے نام کو عزت اور جلال ملے سارا عزت اور جلال خدا باپ بیٹے اور روح پاک تجھے دیتے ہیں یسو نام میں امین سو میرے عزیزوں آئیں خدا کے کلام میں سے خدا کا کلام جو میرے لئے اور آپ کے لئے قدموں کے لئے چراغ اور ہمارے راہ کے لئے روشنی ہے یہ خدا کا کلام جو ہے یہ اس اندھری دنیا کے اندر دنیا جو شریر کے قبضہ میں ہے اس کے اندر ہمیں راستہ دکھاتا کہ کس طرح سے ہم نے چلنا ہے سو خدا کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے متی کی انجیل نئے ادنامے میں اس کا پانچ باپ اور اس کی جو ہے ایک ہی آیت میں آپ کے سامنے نومی آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا اگر آپ بائبل لے کے بیٹھیں آپ کھول سکتے ہیں میرے ساتھ تو دیکھیں گے خدا کے کلام میں یہاں لکھا ہے ممبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کلائیں گے امین ایک ہی بات ہے بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں اس آیت کے اندر کے ممبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کلائیں گے یہ سب کے لئے ہے یہ ان کے لئے پیغام ہے ممبارک بادیوں کا جو خدا کے کلام کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں اور اس مبارک بادیوں کے اندر خدا کا کلام جو ہے ان کو مبارک کہتے ہیں ان کو مبارک کہتے ہیں جو صلح کراتے ہیں خدا کا کلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں مبارک کہہ رہے ہیں مبارک وہ شخص ہیں جن کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے خدا کا کلام ان کو کیا ہے مبارک کہتے ہیں وہ کون جو صلح کراتے ہیں آج گھرانوں کے اندر کیونکہ آخری دور آخری ٹائم ہے جس ٹائم اور وقت کے اندر ہم جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے زندگیاں جو ہیں وہ ٹوٹ پوٹ رہی ہیں بنجر ہو رہی ہیں زندگیاں جہنم کا موں جو ہے وہ دن بہ دن کھلا ہوتا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ جہنم میں جا رہے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کلائیں گے یہ وہ عظیم کام ہے جو خدا نے میرے اور آپ کے ذو میں لگایا ہے اور یہ عظیم کام جو ہے یہ یسو مسیح نے زمین کے اوپر آکے کیا ہے یسو مسیح نے کیا اس نے صلح کا کام اس نے زمین کے اوپر آکے کروایا ہے میرے ساتھ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے افسیوں کے نام پالوسف سول کا خط ہے اور اس کا دو باپ ہے اور اس کی میں آپ کے سامنے آیات جو ہے پڑھنا چاہوں گا تیرمی آیت سے تو یہاں لکھے مگر تم جو پہلے دور تھے مسیح یسو میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو اب یہ دور کی جو بات کر رہے ہیں وہ غیر قوموں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہی ہماری صلح ہے کون ہے یسو مسیح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دوار کو بیچ میں تھا ڈھا دیا ہے اب جدائی کی یہ دوار جو ہے خدا کا بندہ پالوس فصول کہہ رہا ہے کہ جدائی کی دوار کس کے درمیان میں تھی خدا اور انسان کے درمیان میں وہ دوار جو باگے ادن کے اندر کھڑی ہو گئی تھی گناہ کی دیوار انسان اور خدا کے درمیان میں خدا کا بندہ وہی کہہ رہا ہے کہ اس نے آکے کس نے یسو مسیح نے وہ جدائی کی دیوار جو وہ گرا دیا ہے خدا جو پہلے خیمہ اشتماع کے اندر پردے کے پیچھے ہیگل کے اندر بھی خدا کی حضوری پردے کے پیچھے ہوتی تھی یسو مسیح نے آکے وہ پردہ جو تھا وہ چاک ہو گیا انسان کے ساتھ سلح کرا دی ہے اب ہم عبرانیوں کے خط کے اندر لکھے کہ ہم باپ کے پاس دلیری کے ساتھ جا سکتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا بندہ یہاں لکھا ہے ہماری سلح ہے اور اس نے آکے کیا کیا ہے جدائی کی دیوار کو ڈھا دی ہے چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ذابطوں کے طور پر تھے مقوف کر دی تاکہ دونوں سے اپنے آمے ایک نیا انسان پیدا کر کے سلح کرا دے امین ایک نیا انسان اس نے کیا کیا ہے یسو مسیح میں اب کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے یسو مسیح نے کیا کیا ہے سلح کرا دی ہے کس کی باپ کی اور دنیا کے ساتھ اس نے سلح کرا دی ہے دشمنی کی دیوار کو کرا دی ہے ایک نیا انسان جو یسو مسیح کو قبول کرتے ہیں خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں ایک نیا انسان اس نے اس کو تخلیق کیا اور سلح پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملا دیا ہے اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے دور یعنی کہ یہ غیر قوموں کے بات کر رہے ہیں تم جو دور تھے اور پھر وہ کہہ رہے آگے اور انہیں جو نزدیک تھی یعنی کہ نزدیک یوہودی لو اسرائیل جو خدا کے نزدیک تھا خدا جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا خدا ان کے بیچ میں رکھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ دور تھے اب دور جو تھے دونوں کے ساتھ خدا کی دشمنی ہے دور کے دور کون جو غیر قومے ہیں جو بتوں کی پوجہ کرتے ہیں جو زندہ خدا کی یہاوہ خدا کو نہیں مانتے تھے ان کو خدا کا بندہ دور کہہ رہا ہے اس وجہ سے ان کی دشمنی تھی کیونکہ وہ خدا کو زندہ خدا کو نہیں مانتے تھے اور جو نزدیک تھے ان کے ساتھ بھی دشمنی تھی ان کے ساتھ کیوں دشمنی تھی اسرائیل قوم کے ساتھ یہودی لوگوں کے ساتھ اس لیے خدا کی دشمنی تھی کیونکہ وہ زندہ خدا کو چھوڑ کے جو وہ خدا جو ان کو ملک مصر سے نکال لیا خدا جو ان کو ساتھ ساتھ چلتا رہا دن کو عبر کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں ان کے آگے گے چلتا رہا خدا نے بڑے مریکلز موجزات کیے دس بڑی افاتھ مصر کے اندر آئیں اور خدا ان کے ساتھ ساتھ برہ کلزم کو دو حصے کر دیا خدا کی ان کے ساتھ بھی دشمنی اس لیے تھی خدا نے ان کو اپنی شریعت دی خدا نے ان کے ساتھ اہد بندہ لیکن انہوں نے خدا کے اہد کو بھی توڑ دیا خدا کی شریعت کو بھی رد کر دیا اس لیے بھی وہ خدا کے دشمن ہے اور یہی خدا کا بندہ پالوس ارسول یہاں بتا رہا ہے کہ سلیب کے اوپر آکے یسو مسیح نے دشمنی کو ختم کر دیا اور دشمنی غیر قوموں کے ساتھ بھی ہو گئی اور یہ خودی لوگوں کے ساتھ تو دشمنی کی اس نے کیا کیا اس نے تمہیں جو دور تھے اور جو نزدیک تھے دونوں کو سلح کی خوشکبری دی امین پریز الارٹ یہ ہے سلح کا پیغام جو یسو مسیح نے کیا کیا خدا کو اور دنیا کو پکڑ کے ایک کر دیا امین سلح کرا دیا دشمنی کی دیوار کو جو تو بیچ میں گرا دیا اور دونوں کو ایک کر دیا اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ ممارک ہے وہ جو سلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کلائیں یسو مسیح نے کیا کیا باپ کے ساتھ سلح کرا دی وہ خدا کا بیٹا ہے امین اور یہی کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے خدا یسو مسیح نے جو کام کیا ہے وہ لے پالک ہے ہمارا اور ہم نا وہ پلوٹھا ہے اور ہم لے پالک ہیں تو ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے جو یسو مسیح نے کیا ہے کیا کام کیا ہے اس نے سلح کرا دیا ہے پاس صاحب تم پردیسی اور مسافر نہیں بلکہ مقدسوں کے ہم وطر اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے بڑا خوبصورت یہ سارا آگے بیان ہے کہ کس طرح سے ہم روح میں خدا کا مسکن بن جاتے ہیں تو میرے جسیزو یہ سلح کا پیغام آج سوب میں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں میرے جتنے بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان تقریع پیغام سلح کا پیغام آج ہم نے کیا کرنا ہے گھرانوں کے اندر جو میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی چھکڑے ہیں ماں اور بیٹی کے درمیان میں بیوی اور شوہر کے درمیان میں وہ سلح کا پیغام ہم نے بھی ان کو دینا ہے ان کو کیا کرنا ہے جو جدائیاں ہیں جدائیاں پیدا ہوئی ہیں جدائیاں کی دیوار ابلیس نے کھڑی کر دیا ان دیواروں کو ہم نے کیا کرنا ہے گراہ دینا ہے اور صلاح کرانی ہے تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کلا سکیں یہ خدا کا کلام جو متی کی انجیل میں میں نے پڑا ہے یہ ہمارے اوپر فٹ آئے یہ ہمارے اوپر پورا ہو ایک بات بتانا ایک میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں چند سال پہلے کی بات ہے مجھے ایک گھر کے اندر میں وزٹ کرنے جاتا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ لڑکی کو ڈائیوارس ہو گیا اور طلاق ہو چکی ہے تو میں بڑی شرمندگی محسوس کر رہا تھا میں ان کے گھر وزٹ کے لیے جاتا تھا کیونکہ وہ میرے چرچ کے مہمبر نہیں تھے کسی اور چرچ میں جاتے تھے لیکن میں کیونکہ ان کے پاس وہ ماں وہ بیٹی اور اس کے باپ کے پاس بیٹھتا اور اتفاق سے انہوں نے خدا کو قبول کر لیا نجات دہندہ کو قبول کر لیا گناہ سے توبہ کر لیا ببتسمہ لے لیا تو میں بڑا خوش ہوا میں ایک دن ان کو کلام سنانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا بیٹا میری ہانا اگر آج اب تمہیں جو ہے اگر آج تمہیں تمہارا شکر لینے آئے تو کیا تم چلی جاؤ گے اس نے کہا ہاں میں چلی جاؤں گا میں بڑا خوش ہوا دل میں اور میں نے کہا کہ کیا تمہارے بچے یاد آتے ہیں اس نے کہا ہاں بالکل آتے ہیں میں اس چیز سے خوش ہوا کہ خدا کا روح جو ہے اب کام کر رہا ہے تو میں نے کہا کہ مجھے اگر میں آپ کے سسرال والوں کے گھر جاؤں آپ مجھے ڈریس دے دیں گے خیر اس کی ماں اور باپ کو میں نے رازی کیا اور انہوں نے مجھے ڈریس دے دیا اتفاق سے جس ایریا میں اس کے سسرال والے رہتے تھے میرا ایک پاسٹر دوست ہے اس کا قزن وہ بھی پاسٹر تھا اور ہے وہ اس علاقے کے اندر رہتا تھا میں نے بات کی اور ساری سٹوری سمجھائی پھر ہم وہ پاسٹر دوست کے پاس گئے اور وہاں بیٹھ کے اس کے ساتھ بات چیت کی اور اس نے کہا ہاں میں اس لڑکے کو جانتا ہوں اس بندے کو جانتا ہوں وہ یہ کام کرتا ہے اور میں اس کا گھر بھی جانتا ہوں ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر میں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے ہم نے ان کی صلح کروانی ہے تو اس نے کہا ہاں وہ بھی آگے سے خدا کا بندہ جو تھا خدا کے کلام کے اوپر عمل کرنے والا ہے انہوں نے کہا پاسٹر میں تیار ہوں آپ چلے میرے ساتھ اور ہم نے یہ پلان کیا کہ میں نے یہ نہیں بتانا کہ میں ادھر سے آیا ہوں جسٹ ہم ان کے گھر خدا کا کلام لے کے جائیں گے ایزر خادم کے طور پر جائیں گے اور میں ان کے گھر گیا ہم دونوں وہ بھی دونوں پاسٹر تین لوگ تھے ہم گئے وہاں بیٹھے میں نے خدا کا کلام ان کے سامنے میاں اور بیوی کا رکھا اور جب میں نے دعا کی کلام کے بعد خدا کی حضوری کو میں نے وہاں پیل کیا سب نیچے گردن جگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور جب آمین کہا تو میں نے آنکھیں کھولی تو وہ سب جیسے کوئی سکتا ایک دم وہاں تاری ہو گیا ہے خیر اس کے بعد ہم وہاں سے آگے دوسرے دن اس بندے کو وہ رکشہ چلا تھا تھا میں نے صبح کو جا رہا تو میں نے روڑ کے دوسری طرف اس کو دیکھا کھڑے تو وہ جیسے پریشان وہ کھڑا ہے خدا کا روح اس کو ملامت کر رہا تھا کہ یہ جو کام کی ہے وہ ٹھیک نہیں ٹھیک اس کے ہفتہ دو ہفتے کے بعد میں شورٹ بات بتاؤں گا انہوں نے لڑکی کے گھر اپنے فیملی کے لوگوں کو بیجا اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے آگے سے آمین کیا وہ پہلے ہی تیار ہو چکے تھے میں نے آکے ساری ان کو لڑکی والوں کو رپورٹ بھی دی اس طرح سے ہم گئے ہیں کلام سنایا اور سارا اس کے بچوں کے بارے میں بتایا اس طرح سے انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے خیر وہ انہوں نے بھی آمین کہا اور سب لوگ بیٹھے اور اس کے بعد ان کی کیا ہوگی صلح ہوگی آج اس گھر کو آج اس بات کو کفی ارسا ہو گیا وہ اپنے گھر انسی خوشی رہ رہے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس قابل میں نے ہوا کہ میں نے دو جو بیچ میں دیوار ابلیس نے کھڑی کی تھی اس دیوار کو گرانے کے قابل ہوا اور خدا کا کلام پورا ہوا کہ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کرائیں گے آمین اور اسی طرح سے ریسنٹ لی کوئی دو سال پہلے ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا میں ایک چرچ کے اندر گیا اور وہاں یہ واقعہ تھا کہ وہ لڑکی جب انہوں نے مجھے ملوائی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بس اس کی مات ٹلے نہ نئی جنہی اسی طلاق ہی دوانی ہے انہوں نے چھوٹیاں کواریاں لے کے سانو پہ گئے اور میں اس کو کہتا ہوں بین جاندے ہو گسہ ساٹھے کلام چھے نہیں لکھیا لیکن وہ اسی طرح سے بزید تھے میں نے کیا کیا ایک پاسٹر دوست میرا تھا وہ سیمینار اسی چیز کے اوپر ہر پندرہ دن کے بعد کرواتا تھا کہ طلاق جو ہے وہ ہم میں نہیں ہے میں نے کہا پائی سب آپ جن کو سیمینار کرتے وہ ساری اماندھر لوگ ہیں آئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں خیر میں اس چرچ کے اندر گیا اس بندے نے کلام سنایا سارا واقعہ اس کو نہیں کرایا کہ میں اس کو لے کے آئے اور اس سلسلے میں لے کے آئے اس چیز کے اوپر کلام دیا آپ یقین جانے کلام کے بعد فوری طور پہ وہی لڑکی وہ پاسٹر کے پاس آئی جو میرا دوست تھا میں اس کے پاس ہی بیٹھا تھا اور اس نے کہا آج کا پیغام میرے لیے تینکس آف گوڑ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے بڑا میرا دل خوش ہوتا ہے جب میں ایسی باتیں ایسی گوائیاں جب سامنے آتی ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے وہ لڑکی کا مجھے ریسنٹ نہیں کوئی ڈیٹھ سال پہلے میں وہاں گیا انہوں نے بتایا کہ آستر جو ہے وہ اپنے گھر چلی کیا اور اب وہ اپنے گھر ہاں سے خوشی رہ رہی ہے سو میرے عزیزو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آج ہم بھی یہ کام جتنے میری آواز کو سن رہے ہیں اگر ہم اسی طرح سے گھرانے جو ٹوٹ رہے ہیں جو زندگیاں ٹوٹ رہی ہیں ان کو دوبارہ سے جوڑے اور وہ کام کریں جو یسی مسیح نے آ کے زمین کے اوپر ہیں مین کام اس نے کیا ہے میں اور اب بھی اس کام نے شامل ہو جائے لوگوں کے صلح کرائیں بجائے کہ جدائیاں پیدا کرنے کے صلح کروا ہیں گھرانوں کے اندر اور جو گھرانے ٹوٹنے کے قریب ہیں ان کو جھوڑنے کے قابل کریں لیکن وہ ٹم ٹماتی ہوئی بٹی کو بجھنے لا دے گا جو زندگیاں ٹوٹ رہی ہیں وہ یسی مسیح نے ان کو آ کے کیا کیا ان کو بجھنے نہ دیا اور میں نے اور آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے ٹوٹے دلانو یسی جوڑ دندہ اندہ پاک روحسانو قوت دندہ آئے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے آئے ان گھرانوں کے اندر گھس جائیں چلیں جائیں جہاں جو عبلیس جو ہے وہ بلکل اس موقع کے اوپر ان کو لے کے آیا کہ ایک زندگی کو برباد کر دیں آئیں سنا کریں اور گھرانوں کو چھوڑیں ایک ایسا ہی مزید جو ہے آخری بات کہوں گا میرے پاس ابھی بھی یہ کہ ایسا آیا ویا خداون کے فضل سے بلکل وہ بھی انڈ تھانے کے چہر اطلاق یہ وہ میں کہا کوئی نہیں ہے بائی گل اور وہ خداون کے فضل سے مجھے پتا ہے میرا ایمان ہے کہ یہ تقریبا تقریبا اس سنڈے تک وہ گھرانہ جھوٹ جائے گا آمین پریز اللہ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کراتے ہیں آج صبح کا یہ پیغامہ آپ کے پاس ہے ضرور ہے اس کے اوپر آپ بھی عمل کریں تاکہ آپ بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں گلا سکیں آئیں اپنے سروں کو ہم چھکائیں گے اور میں دعا کروں گا ان غبض ندہ گھرانوں کے لئے جو آج پریشان ہیں آج جن کے گھروں کے اندر آج یہ لڑائیاں چکھ رہے ہیں بینوں بھائیوں کے اندر میاں بیوی کے اندر ہے ماں بیٹوں کے دربیان میں ہیں وہ فیملیاں جو ٹوٹ چکی ہیں آئیں ان کے لئے میں آج دعا کروں گا خدا اندر آپ سب کو برکت دے ہیں خدا باپ یہ سنا میں تیرے شکر کرتا ہوں تو جو ہمارا زندہ خدا ہے ہماری دعا کو سنتا اور جواب دیتا ہے یہ سنا میں آج کا پیغام خدا اندر میں نے تیرے لوگوں تک رکھا ہے روح پاک تو جو ہمارا اچھا استاد رہبر استاد ہے خدا اندر پاک روح یہ سنا میں جتنا لوگوں نے میری آواز کو سنا ہے اور کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی فیملی جو اس وقت میرے پیغام کو سن رہی ہے یہ سنا میں جب اس پیغام کو سنے تو اگر وہ اس طرح سے ابلیز کے سکنجا میں گھر چکے ہیں وہ ٹوٹنے کے مقام پر ہے یہ سنا میں میں حکم جاتا ہوں گندی ان شرارت کی روحانی فوجوں کو جو گھرانوں کے اندر گسی ہوئی ہیں اور زندگیوں کو توڑنے چاہتی ہے یہ سنا میں وہ ان میہ بیوی کے دربیان میں سے پیچھے ہٹے اور خدا ان کے نام کو عزت اور جلال میں لے یہ سنا میں ان سب غم زدہ گھرانوں کو خدا ان میں تیرے آگے لے کے آتا ہوں اگر کوئی بیمار ہے یہ سنا میں آج وہ شفا پا جائے جو میری آواز کو سن رہا ہے اور جس نے خدا کا کلام سنا ہے یہ سنا میں گناہ کے اندر جو موت کے سایہ کی وادی کے اندر لوگ بیٹھے یہ سنا میں آج کا کلام ان کی زندگیوں میں گھر کر جائے اور ان کی زندگیوں میں اندر رودگی اور تازگی آج ہے تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال میں لے سارا عزت اور جلال خدا باپ بیٹے اور روح پاک تجھے دیتے ہیں یہ سنا میں آمین آمین اب ہمارے خدا میں یہ سنا میں فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت و شراکت نیشنل نیوز دیکھنے والے تمام مقسین کے ساتھ اور دنیا کے اماندار لوگوں کے ساتھ ہو یسو نامے آمین آمین تینکو جی خدا بندہ آپ سب کو برکت دے جی موسیقی موسیقی